السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب کبوتر پرواز سے آتا ہے اور وہ کئی دفعہ ہوتا ہے وہ سوچ کر بیٹھتا ہے تو ہم نے اس کو جو ہے ریکاور کس طرح سے کرنا ہے کبوتر کی سوچ کو ہم نے کس طرح سے اتارنا ہے اور اس کے لئے جو ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ آپ دیکھ لیں یہ ہوتا ہے اس کے لئے ہے کہ جب ہم کبھی کچھے کبوتروں کو پانی اٹھوا دیں تو وہ جو ہے پرواز سے باپسی پر سوچ کے بیٹھ جاتا ہے یا جب کبھی ہم کچھے پھرتوں میں کبوتروں کو کوئی روٹی کے بھورے وغیرہ جو ہے اسعمال کروا دیں اس سے بھی ہمارا کبوتر جو ہے سوچ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کچھے پھرتوں میں اپنے کبوتروں کو صرف ہم نے سادہ باجرہ دینا ہے دھلاوہ اور جو ہے ان کو پانی واب اٹھوانا ہے جب ان کا جسم پانی مانگے تو کبوتروں کی سوچ کو اتارنے کے لئے ہمارے پر چیزیں یہ دیکھ لیں یہ جو ہے ہم کو چھے چیزیں چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہے دارچینی یہ دارچینی کا ہمیں آپ چیزیں جو ہے اجزاء جو ہیں پہلے نوٹ فرمالیں دارچینی کا ہمیں چاہیے ایک ٹکڑا اس کے بعد ہم کو یہ تین جو ہے یہ دیکھیں یہ ہے کالی مرچ کالی مرچ اس کو کہتے ہیں تین ہم کو جو ہے یہ کالی مرچیں چاہیے اس کے بعد ہم کو ایک موٹی علاچی چاہیے یہ دیکھ لیں یہ موٹی علاچی ہے یہ اس کے جو ہے میں نے بیج جو ہے نکال لی ہے اس کا میں نے بیج نکال کے تو یہ موٹی علاچی جو ہے وہ استعمال کرنے ہم نے موٹی علاچی کو نہیں استعمال کرنے اس کے ایک موٹی علاچی کے بیجوں کو ہم نے استعمال کرنے ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ ہے پرانا گڑ ہے یہ ہم کو چاہیے دو چنے برابر پرانا گوڑ ہمیں چاہیے دو چنے برابر اور اس کے بعد یہ سونڈ ہے اس کو میں نے خرال میں ڈال کے اس کا پاورڈر کر لیا یہ دیکھیں میں نے پاورڈر کر لیا اور اصل میں یہ ایسی ہوتی ہے سونڈ یہ آپ کو ساری چیزیں پنسار کی دکان سے ملیں گی آپ کو سونڈ چاہیے اور سونڈ آپ کو چاہیے تقریباً تین چھوٹکیں جتنی آپ کو یہ سونڈ چاہیے یہ ہے اس کو ہم ملٹھی کہتے ہیں یہ ملٹھی کے لکڑی ہوتی ہے یہ ہمیں ایک اتنا سا ٹکڑا چاہیے چھوٹا سا ٹکڑا یہ چیزیں ہیں چھے چیزیں جن میں جو ہے ایک ٹکڑا ہم کو چاہیے داچینی تین کالی میچ ایک موٹی لاچی کے بیج دو چنے برابر ہمیں پرانا گوڑ تین چھوٹکی برابر ہم کو سون چاہیے اور ایک ملٹھی کا ٹکڑا چاہیے اور ہم کو یہ ساتھ میں آپ یہ پانی دیکھ لیں یہ پانی چاہیے تقریبا پونا کپ ہے ملٹھے پورے سے کم اور آدھے سے تھوڑا زیادہ جس کو ہم پونا کہتے ہیں ہاف کا ہاف اور ایک ہاف ٹھیک ہے یہ پونا کپ جو ہے ہم کو جو ہے ون تھرڈ جسے بولتے ہیں ہم کو یہ پانی چاہیے یہ سب چیزیں جو ہم پانی میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں یہ پانی میں جو ہے اس ساری چیزیں ڈال دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزوں کو میں نے جو ہے پانی میں ڈال دی میں نے مقدار اتنی لیا جتنی ہم نے بنانی ہے یہ سب کو پانی میں ڈال کے اس کو اب ہم نے ہلکی آنچ پہ جو ہے پکانا ہے جب یہ پانی آدھا رہ جائے گا تو پھر ہم نے اپنے کپوتروں کو استعمال کروانا ہے میرا جو ہے ایک کپوتر سوچ کر بیٹھا ہے کیونکہ کچھا تھا بھی تو اس کو پانی اٹھوایا تو وہ سوچ کر بیٹھا ہے تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا کے شیئر میں کرتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ میں کپ میں ڈال دیا میں اس کو آکھ پر رکھ کے پکاؤں گا تو جو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ پہلے کرتا ہوں پریکٹیکلی طور پہ پھر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں جو بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ پریکٹیکل طور پہ کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں ایسے نہیں کر رہا کہ جو ہے میں خود استعمال نہ کروں اور صرف آپ کو میں جو ویسے ہی کہہ دوں میں پریکٹیکل طور پر آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بساق کی تیاری کی سلسلے کی ہی ویڈیو ہے جس میں میں نے آپ کو بتانا ہے میرا مقصد ہی ہے کہ آپ کو پتا چاہ جائے کہ کبوتروں کی جو سوج ہے ہم کس طرح سے اتارتے ہیں ایک اور بات جو سوج اتارنے کے لیے ہم ہیں وہ کبوتر کو ہلکا سا گرم کرتے ہیں اور گرم کرنے سے کبوتر کی سوج اتر جاتی ہے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں جب میں ایک کبوتر کو دوں گا تو ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کبوتر کو آپ نے کب دینا ہے اور دینے کے بعد آپ نے کیا تیار کرنی ہے کبوتروں کیس طرح سے چھوڑنا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں جب یہ تیار ہوگیا تو دوستو جو ہے پانی یہ تیار ہو گیا یہ دیکھنے یہ اس طرح کا تیار ہوا ہے اس کو میں نے بوائل کر کے تو جو ہے اتار لیا ہے یہ تقریباً آدھے سے بھی تھوڑا کم ہے جو پانی جتنا آپ کو میں دکھایا تو اس سے یہ کم ہے آدھے سے کم ہے یہ اب تیار ہو گیا اب یہ میں اپنے کبوتر کو دیتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کبوتروں کو کتنی اس کی مقدار دینی ہے تو یہ جو پانی تیار ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں یہ ڈراؤپر لے لیا یہ ڈراؤپر جو ہے ہم نے بیس سی سی کا میں نے بنایا ہو گیا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دس سی سی جو ہے ہم یہ پانی لیں گے بناوا جو میں نے بنایا ہے یہ دس سی سی ہم لے لیں گے یہ دیکھیں یہ یہ دس سی سی دیکھیں یہاں پہ بنتا ہے یہاں پہ یہ دس سی سی ہم نے یہ بناوا پانی لے لیا ہے اور پانس سی سی اس کے اندر جو ہے سادہ پانی مکس کر کے پندرہ سی سی جو ہے کبوتر کو پلائیں گے اور اس سے جو ہے اس کی سوج وغیرہ اتر جائے گی ابھی میں کبوتر کو دیتا ہوں تو آپ کو میں دیکھے بتاتا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے دینے کے بعد کبوتر کو کیا کرنا ہے تو دوستو یہ وہ کبوتر ہے جو پرواز کے بعد اس کو ہم نے پانی اٹھوایا تو یہ جو ہے سوچ کر بیٹھا ہے اس کا آپ کو میں شوق بھی کروا دیتا ہوں یہ اس کی آپ آنکھ دیکھیں یہ کسوری کبوتر ہے اور اس کے یہ پارچیک کریں ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ چوڑیں پرو کا کبوتر ہے آپ یہ دیکھیں پرو میں گیب بھی نہیں ہے بغل بھی اچھی ہے اور اس کے لیے آپ پنجے بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اس کے پنجے کو بھی شوق کرواتا ہوں ایک جو ہے یہ اس کو جوڑے نمبر والی کڑی پڑی ہوئی ہے سیونٹی فور نمبر اور دوسری یہ جو ہے یہ میری فون نمبر والی کڑی پڑی ہوئی ہے کہ بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کبوتر یہ دیکھیں بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کبوتر جو ہے وہ آنڈی زیادہ چلتی ہے تو باہر بھی گر جاتی ہیں جس کے لیے سے ہم نے ان کو فون نمبر والی کڑی ڈالی ہوئی ہے تاکہ ہمارا کبوتر جو بھی ضائع ہو وہ ہم کو مل سکے تو یہ دیکھیں یہ پندرہ سیس میں میں داس سیسی بناوا پانی پانچ سیسی سادہ پانی مکس کر کے جو ہے یہ کبوتر کو دینے لگوں ڈراپپر کے ذریعے یہ دیکھیں یہ پندرہ سیسس کو یہ پلا دی ہے ہم نے اور یہ دیکھیں یہ کبوتر نے پی لیا یہ کبوتر جو ہے اس کو جب بھی آپ نے کوئی بھی تھنڈا پانی دیں یا کبوتر کو گرم پانی دیں کوئی سا بھی پانی دیں کبوتر کو ہمیشہ جو ہے آپ نے ڈریکٹ نہیں دینا اس کے اندر سادہ پانی ضرور مکس کرنا ہے اگر آپ کو ڈریکٹ پانی دیں گے تو بہت زیادہ کبوتر گرم ہو جائے گا جس کے وجہ سے وہ تلخی محسوس کرے گا اور باہر گر جائے گا اور اگر آپ تھنڈا پانی ڈریکٹ دے دیں گے تو جس کے وجہ سے کبوتر بہت زیادہ تھنڈا ہو جائے گا تب بھی وہ پرواز نہیں کرے گا یہ پانی سے اس کو ہم نے دے دیا ہے تو اب اس کو ہم نے ہوا بند کر دینا ہے یہ میرا پنجرہ ہے میں پنجرے کے اندر اس کو اب چھوڑ گے اوپر سے کپڑے کے ساتھ ڈھام دوں گا اور دو گھنٹے کے لئے اس کو ہم ڈھمپا رہنے دیں گے دو گھنٹے کے بعد کپڑا اتار کے اس کے آگے سادہ پانی بھی گرہ رکھیں گے جو یہ پیے گا تو اس کے بعد اس کی سوج آپ دیکھنے تھوڑی تھوڑی ہے سوج اس کی بلکل اتر جائے گی اور یہ اگلی پرواز انشاءاللہ سے بلکل صحیح کرے گا اگر آپ کا بھی کپوٹر جو ہے سوج جائے تو اس طریقے سے آپ اس کا علاج کریں اور اپنے کپوٹر جائے ان کی حفاظت کریں کیونکہ اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو آپ کا کپوٹر جو ہے وہ پرواز سے بلکل فاری ہو جائے گا وہ پروازیں نہیں کرے گا اگر کرے گا بھی تو باہر گر جائے گا اور ایک اور دوسری بات جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے یہ جو بناوا پانی دینا یہ نیم گرم ہو یہ تھنڈا پانی نہیں آپ نے دینا یہ مطلب ہے کہ بلکل ہلکا سا جسے کہتے ہیں اس پانی کے تھنڈا کے ختم ہوئی ہوئے گرم ہو تو تب آپ نے یہ دینا ہے دس سی سی یولہ پانی لینے پانس سی سی سادہ پانی لینے مکس کر کے تو کپوٹر کو دیں جس سے کپوٹر کی سوج بغیرہ بلکل اتر جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے پر ضرور کک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں سے سب سے پہلے پہنچ سکے تینکیو ویڈیو فور واشنگ دس ویڈیو